بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں کہ وائس میسج کی جانب آج سیکنڈ سپٹمبر دو ہزار اکیس آپ اشرف صاحب زیادہ ایگریڈ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد اشرف صاحب زیادہ بڑھتے ہیں پہلی وائس میسج کی جانب جو ابھی ابھی مجھے موصول ہوا ایک بج کے سترہ منٹ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا اسلام علیکم سر میں محمد مشتبہ حضر آباد سن سے بات کر رہا ہوں سوال مجھے تھوڑا سا یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ جو ہم لوگ گھر کی سوئی کہتے ہیں کھل کی سوئی جو جیسے کھل میں کھائش وگیرہ بیس وگیرہ بہتی ہے تو کھل کی سوئی لگاتے ہیں تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا بتائیں کونسی انجیکشن اچھی ہے جو ہم لگوائیں جو میں لے کے کھل کی سوئی جو گھر کی سوئی ہم اس کو پیتے ہیں سندھی میں وہ ہم لگائیں مجھے کوئی انجیکشن اچھی سی بتائیں کیونکہ یہاں تو میں نے لیے کافی وہ جو لوکل کمپنیاں سے جو نہ اتنا فرق نہیں پڑتا تو مجھے کوئی کھل کی اچھی سی انجیکشن بتا دیں جو میں اپنے جانوروں کو لگایا کہیں میری جان بہت ساری ہوتی ہیں جو خال میں لگائی جاتی ہیں خال کی سوئی آپ کہہ رہے ہیں یعنی انجیکشن لگانا ہے آپ نے خال میں تو وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں میڈیکل سٹور سے لے دیکھیں یا ویٹ والوں سے دیکھیں جو خال میں ڈیفرنٹ نیڈلز آتی ہیں وہ اگر آپ سوئی کی بات صرف کر رہے ہیں اور اگر انجیکشن کی کہتے ہیں کہ کون سا خال میں بہتر رہتا ہے تو بہت سارے انجیکشنز ہیں جو خال میں بھی لگائی جاتے ہیں جیسے اگر ان کو چچڑ ہوں جوئے ہوں یا خارش ہو تو ہم آئیور میکٹین کا انجیکشن لگواتے ہیں یا آئیور ٹیک کا لگاتے ہیں لیکن جو پریگنٹ ہوتی ہیں بکرییاں ہوئیں یا دوسری ان کو ہم نہیں لگاتے آئیور میکٹین کا ان کو ہم کہتے ہیں کہ ڈارمک کا لگائیں وہ زیرے جلد لگتا ہے یہ جو خال میں کہہ رہے ہیں سوئی لگانی ہے تو یہ وہ ہوتے ہیں اس طرح بہت سارے ہیں جو زیرے جلد لگتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے اس سی اس سی کا مطلب ہے سب کیوٹینس یعنی خال کے اندر وہ لگانے ہوتے ہیں اگر آئی ایم لکھا ہو تو انٹرامسکولر ہوتا ہے وہ گوشت میں لگاتے ہیں اگر آئی وی لکھا ہو تو وہ رگ میں لگاتے ہیں اگر آئی ایم ایم لکھا ہو تو وہ ان کی جو تھن ہوتے ہیں ان میں چڑھائی جاتے ہیں ٹھیک ہے میری جان اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر تو آپ ان کے چچڑ وغیرہ دوسرا کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا آئیور میکٹین یا آئیور ٹیک سپر لیکن حاملہ کو ڈارمک دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پوری حیدر آباد سندھ کو سلام اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک تر وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے یہ احمد ترمزی اور ابو دعوت سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ہم اللہ